اعوذ باللہ من الشیطان راجلی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلالیکہ وصحابیکہ سیدی خبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صبت اللہ ہم بات کریں گے تھری پیس انار کلی بائی بن نصار لیکن نیک امریڈڈ ہوں گے اب بات کریں گے اس کی قوالٹی کی الحمدللہ رب العالمین پہلے جو دو والیم لانچ کیے تھے نیک پرنٹڈ والے مجھے نہیں یاد باقی والا عالم کے ایک بھی بندہ ایسا ہو جس نے والا قوالٹی اچھی نہیں لگی الحمدللہ رب العالمین ہر بندے نے آلموسٹ تعریف ہی کی ہے کہ قوالٹی بہت عالی بنی ہول سیل پرائز جو پرنٹڈ تھا نیک پرنٹڈ اس کی تھی پندرہ سو اب اس میں دیکھیں گے نا تصویر میں یہ جتنا ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک پینل سارا یہ امبریڈڈ ہے فیزیکلی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی قوالٹی نو ڈوٹ جتنا کی ہو سکا تھا ہمارے لحاظ سے بہترین بنی ہے اب اس کی امبریڈڈ کی بات کریں مطلب جو نیک کرہائی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں زیشان بھائی قریب سے بھی دکھائیں اس کی نفاصت اس کا کام بل فرض اس کو میں اپنے ساتھ یہ اوپر سے فولڈن کر کے بھی اپنے ساتھ بھی لگائیں گے تو میرے خیال سے یہاں تک تو آ جائے گا یہ امبریڈڈ ہی امبریڈڈ ہے پرائیس اصولاں تو رکھنی چاہیے تھی پرنٹڈ اور امبریڈڈ میں ٹو ہنڈرڈ کا فرق ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی کم رکھا گیا ہے قریب سے بھی زیشان بھی اس کی امبریڈڈ دکھائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کراسٹی سٹائل بنایا سارا امبریڈڈ یہ کچھ مشکل ہوتی مشکل سے مراد اس میں ڈیمریڈ کے زیادہ کلانسز ہوتے ہیں مشین کے سوٹ کے بھی کچھ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اسی وجہ سے بل فرض اگر اس کی امبریڈڈ کا اکسپینس ہے ایک ایسٹیمنٹ بتا رہا ہوں تقریباً ایک سوپر کلاس تو دو سو کیوں رکھنا چلائے کیونکہ جب امبریڈڈ کرواتے ہیں امبریڈڈ مشینوں پر بھی مال جاتا ہے تو کچھ سوٹر ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ٹو ہنڈرڈ کا ہی ڈیفرنس ہونا چاہیے تھا اصولاً میں بات کر رہا ہوں ڈوبٹا لائک ایسے ہی ہے جیسے وائل ہے بہترین قوالٹی ہے لیکن یہ وائل نہیں ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اپنی قوالٹی بنوائی تھی یہ راو فیبرک ہم نے خود بنوائی تھا تو یہ وہ قوالٹی ہے ایسے ہی ہے جیسے وائل کا سارا ٹاچل وائل کا آتا ہے لیکن یہ وائل نہیں ہے کہہ بھی سکتے ہیں اس کو یہ نہیں کہ نہیں اب اس کو دیکھیں گے کلر کمبینیشن ڈیزائننگ یہ اس کی بیٹ سائیڈ تھی تو میرے خیال سے تو بہترین ہے اس کے اوپر دوبارہ انڈلے کارٹ پر دکھا دیتے ہیں ڈوبٹا اس انداز سے آ جائے گا شیلڈ فرانٹ یہ ہے ڈیزائننگ پر خصوصی توجہ تھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیزائننگ بھی پسند آئے گی اب بات کریں گے ٹروزر کی ٹروزر بزار میں بات پھر وہ ہی کروں گا سوری بزار میں نہیں برینڈ میں نوے ستر ساٹھ کلالیس ایک ہوتی ہے نوے ستر ساٹھ اسی اسی کا داگہ بھریک ہوتا ہے وہ شیلڈ میں یوز ہو جاتا ہے تو جو نوے ستر ساٹھ کلالیس ہوتا ہے کلالیس کا داگہ ذرا موٹا ہوتا ہے کلالیس کا داگہ اور اسی کے داگہ میں خواف کا فرق آتا ہے مطلب یہ کہ کلالیس کا موٹا ہوتا ہے اسی کا بریپ کیونٹ ہوتا ہے تو اسی کا جو داگہ ہوتا ہے وہ شیلڈ میں یوز ہو جاتا ہے ٹروزر میں کیونکہ اس کو عالی کیمرا کہہ سکتا ہے ہوتے تو کارٹن ہی ہیں کارٹن کیمرا کہہ لیں گلسٹ کیمرا کہہ لیں کوالٹی یہ اگر کیمرا میں بھی آپ دیکھیں گے سی تھرو بھی نہیں ہے اور یہ واقعی نوے ستر ساٹھ کلالیس کے لیول کا بنا ہو گا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ٹروزر بھی پسند آئے گا لیکن یہ نوے ستر ساٹھ کلالیس نہیں ہے یہ بھی کوالٹی ہم نے اپنی بنوائی تھی اس کے لئے ایک اور آپ کو سمجھلانے کے لیے دیکھیں پہلا ڈزائن ہے کافی لینٹی ہو رہی ہے ویڈیو لیکن کروشش ہوتی ہے آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کی آگلہ ہے دار کے کلر میں زیادہ پتہ کلالیلاتا ہے کہ ڈیڈ کلالیس کے لیے ڈیڈ کلالیس کے لیے ڈیڈ کلالیس کے لیے لوگ وائٹ وائٹ آگلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے یا دارکے کی کوالٹی کیسے لگی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی مجھے تو نہیں نظر آرہی میں بھی کیمرے میں کچھ اور انداز سے نظر آئے لیکن ادھر بلکل ایسے سموڈ کلال رہ سارا یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کیوالٹی کیسے بنی تھی سیکنڈ ڈیزائن کی یہ والا آجائے گا ڈیزائننگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی قریب سے اگر دکھائیں گے زیشان پر تو آپ کو کلیر نظر آجائے کی ڈیزائننگ اب اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو بھی اگر تو زیشان بھائی قریب سے دکھائیں اس کی امریڈڈ بھی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا ٹوٹل ڈیسینڈ لک دی گئی ہے ریٹ لک آئے گی انشاءاللہ اس کا بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے کرا سٹیچ میں آئے گا جتنا مرضی قریب زیشان بھائی یہاں پہ دکھائیں ہی رحمت ہے نفاست قوالٹی خود بہت بولے گی کہ واقعی کچیز بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈبل نیڈل کا کام تھا تاکہ جیسی بیس تھی بیس کا کلر اس انداز سے آگے گی زیادہ اچھا ہمارے لحاظ سے تو یہ بن ہے پہلے بھی آپ سے ایک ارس کی تھی اب بھی دوبارہ سمجھا دیتے ہیں یہ تو جیس کی بیٹ سائٹ ہے ساتھ اس کے سلیو آگ لائیں گے بتانا کیا تھا اگر زیان بھئی اس کا بارڈر دکھائیں گے اس سائیڈ پہ یہ تقریباً چلار انچ کا بارڈر ہے یہاں پر فرنٹ ختم ہو جاتی لیکن بارڈر پہ یہ لائننگ نہیں ہے مطلب کٹنٹ لائن نہیں دی گئی اس کی وجہ کیا جس سے بھی آپ سٹیٹل کروائیں اپنے کسٹمر کو سمجھائیں کہ یہ والی تقریباً ساٹھ انچ کی ہم نے لینٹھ کیا یہاں تک فرنٹ اور بیٹ پہ ایزیلی یوز ہو جائے گا اس کے بعد دو دو انچ کے نیٹلے تیس انچ لینٹھ ہے ان کی آلموشت تیس انچ بولیں گے یہ درمیان میں کٹنگ لائن دی گئی یہ ٹروزر پہ لگا لیں بازوں پہ لگا لیں جیسا ڈیزائن بنانا آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ڈبٹا اس کا دکھا دیتے ہیں ویسے اس کو سویس لک کہہ سکتے ہیں لیکن سویس نہیں ہے سویس کافی ایسپینسیو ہوتی ہے فیل بہت بہترین ہے جیسے وائل ہے اس والیم میں ہم نے پہلے دو والیم لانچ کیے تھے پرنٹیڈ میں اللہ کا کرور ہو احسان ہے وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکے ہوئے اور دیکھیں پہلا والیم جو ہم نے لگایا تھا تقریبا پندرہ جنوری کو تو برا ایک رسک بھی تھا کہ اتنا برا والیم ہو جا پندرہ جنوری سردی کے دن اللہ کی خاصت دن رحمت ہوئی پھر بھی وہ ختم ہو جا سیکنڈ والیم لانچ یہ کرنا تھا کہ چلے پہلے ایک پرنٹیڈ لانچ کر دیا اب امریڈڈ کر دیں لیکن یہ والا والیم کچھ ڈلے تھا اس لیے پرنٹیڈ کر دیا تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین آلموسٹ اینڈنگ پہ ہے ویسے نیت ہے کچھ سٹاک مجھے ابھی بھی نظر آیا اس کا اس کو ہم کرشش کریں گے کہ چھوٹا والیم بھی دیں اس میں نیت یہی ہے کہ ابھی تک جو کافی نراز کسٹمر کہلیں یا ویٹنگ پہ ہیں کہ بھائی اس سے بھی کم والیم لگائیں بھائی کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہاں پر ہتم ہو گیا تو نہیں لگا پائیں گے لیکن نیت ہے کہ وہ لازمی لانچ کریں اس کی بھی امریڈڈ دیکھیں گے ایک تو یہ ہیڈ سٹیپ کہلائے گا دوسرا کیونکہ اگر روٹین ویس ہونا وہ نو انچ پہ ہوتی ہے اور اس کی امریڈڈ بھی دیکھیں گے کافی لیندھی ہے سیکنڈ کراس ٹچ پہ ہے یہ بالکل نیو لکھ ہے ایک مشورہ ہے آپ دوستوں سے بھی جو اپنا مال بنواتے ہیں کراس ٹچ میں آئیں انشاءاللہ انشاءاللہ کسٹمر بھی خوش ہو جا آپ کا مال جلد سیل بھی ہو جا اس کے ساتھ دبٹا دیکھیں گے کچھ کنٹراسٹ دبٹا آجائے گا جس طرح یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے ڈیزائننگ اگین وہی بات کوشش تو ہم نے کی اپنی طرف سے بہتر سے بہتر بنانے کی انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی سٹیمپنگ کو پر منشن ہو گی انارکلی ایمبریڈڈ بائی بی این مطلب بن نصار اگین روپیڈ کرتا ہے چلوں دیکھیں اللہ معاف کر کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے جسٹ اور جسٹ یہی نیت ہے کہ کچھ لوگ جو لالچ میں آجاتے ہیں تو یہ سٹیمپ سے بات یاد آئی تھی کافی ویڈیوز اس طرح بھی آ رہی ہیں جی ہماری فیکٹری ہے ہم اپنا مال بنواتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہوں گے لیکن اگر میں اپنا 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 شیئر کروں مجھے ابھی تک آن لائن پہ ایسا بندہ نظر میرے نہیں شاید میں نے ویڈیو نہ دیکھی ہوں کسی کو علم ہو تو بتائیے کبھی ضرور دوسرا ہماری اپنی فیکٹرییاں ہیں ہماری اپنی مشین ہے آپ ایک سوٹ بھی لے لیں ہول سیل پہ دیکھیں ہماری اپنی فیکٹری نہیں ہے ہم پھر بھی آپ لوگ بہت اتراز کر دیں کبھی کبھی ہم لگاتے ہیں والی ہم کسی ایونٹ پہ کہ جی ایک سوٹ مل جائے گا ادروائز نہیں ہوتا ایونٹ کے اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ زیادہ کمانٹیٹی میں جانے کا جتنی آپ نے ویڈیوز دیکھی ان کے اس میں زیادہ تر ہم نے بیس سوٹ یہاں تھان اس طرح دے رہے ہیں اچھا اس سے میں بھی کیمرے میں نظر آئے تو وہ آپ کو مسپرنٹ فیل نہ ہو لیکن یہ داگت ہے یہ ایمبریڈٹ میں آ جاتے ہیں دزائنگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے کہ یہ بھی میرے خیال سے تو بہترین کلر کمبینیشن ہے فیبریک پھر وہی بات اللہ کا کرور ہو کرم ہے کہ آل موسٹ سب نے ہی تریف کی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک بندے نے بھی بولا ہا جی فیبریک اچھا نہیں ہے بچی والا عالم جن دوستوں نے انار کلی پہلے والیم لیے تھے پرنٹیڈ جو نہیں بھی مجھے بتا سکے وہ بھی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ان کو قوائلٹی کیسی لگی ہے میں بھی ہمیں کچھ اور بہتری کی ضرورت ہو ڈبٹا اس کا انتہائی خوبصورت ڈیزائن اوبرال اللہ کی رحمت سے بہترین ہے یہ جیس کا ٹروزر آ جائے گا ٹروزر کی میرمنٹ سب کی آلموسٹ اڑائی میٹر ہوگی سوڈ کی میرمنٹ آلموسٹ آلموسٹ سیون پوائنٹ سیون پائیف میٹر ہوگی سیون پوائنٹ سیون میٹر بھی کہہ سکتے ہیں سیون پوائنٹ سیون فائیف میٹر بھی بول سکتے ہیں پھر بھی ہم احتیاطا بولیں گے آلموسٹ اس کا ڈیزائن بھی دیکھیں گے کراس ٹک پہ آج لائے گا سوری ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے ایک ڈیزائن کی یہ والا آج لائے گا اس کے اوپر بھی کراس ٹک کا ہی کام ہے نیک انتہائی خوبصورت ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی پسند آئیں گے اب بات کریں گے پرائس کی پہلے بھی ارز کی تھی اصولاً تو اس کے اوپر ٹو ہنڈرڈ ہی پلس بنتے ہیں جس طرح کا کام ہے ایمریڈیڈ کا اور ڈیمریج بھی ہوتے ہیں لیکن ایک سو پٹلاس اس کے اوپر اضافی ہوں گے مینز یہ کہ سولہ سو پٹلاس ایک سوٹ کی پرائس ہوگی دوبارہ ارز کرتا کللوں ایک سوٹ کی پرائس سولہ سو پٹلاس ہوگی دس سوٹ کا والیم سولہ ہزار پانسو کا بنے گا فائیف ہنڈرڈ آل اوور پاکستان کوریر کلارجیز آل اوور پاکستان سترہ ہزار کا بنے گا دوبارہ ارز کرتے کللیں سوری اس سے پہلے دوبارہ دکھا دوں زیخان بھائی اگر کیمرہ اس طرف کریں اس کا بھی اگر آپ نیک ایمریڈڈ دیکھیں گے تو یہاں تک کھا جائے گا قریب سے بھی زیخان بھائی دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے سٹیچ کی جتنی بھی گفنس کہہ لیں آپ یا مٹائی میں کہہ لیں اچھلا کام ہے انشاءاللہ پسند آئے گا جی آپ پرائس دوبارہ روپیٹ کرتے کللیں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف سولہ سو پر کلاس ہوگی دس سوٹ کا والیم سولہ ہزار پانچ سو کا بنے گا فائی ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارلیز آج لائیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لائے گا سترہ ہزار میں جن کے دو سیٹ ہوں گے ان کو کوریر کلارلیز وان توزنڈ نہیں آٹھ سو آئیں گے لیکن مشورہ ہے جو پیمٹ اڈوانس لگو آئیں گے مطلب بلٹی بغیرہ منگوائیں گے بائی بس وہ تین سو یا ٹار سو لیتے ہیں بائی بس دو سیٹ ہوں تین سیٹ ہوں آپ کے کوریر کلارلیز بچ سکتے ہیں جن کے تین سیٹ ہوں گے ان کو کوریر کلارلیز بارہ سو آئیں گے اگر وہ کیش و ڈیلیوری منگواتے ہیں ریٹیل پرائس ان کے اوپر تین ہزار تین سو منشن ہوگی آل موست فیفٹی پرسنٹ آف کہہ سکتے ہیں لیکن یہ والا مال ایسا ہے کہ آپ دو ہزار پانسو تک ارام سے سیل کر سکتے ہیں ایک ڈیسائن لی یہ والا آ جائے گا اب اس کے اوپر بھی دیکھیں گے دیکھیں مجھے بھی فیل ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی پرنٹیٹ ہے لیکن یہ والا موٹیو یہ والا موٹیو ایمبریڈٹ ہے یہ پرنٹیٹ ہے کام کافی نفاست سے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ تو اس کی فرنٹ سائیڈ تھی بارڈر سب کے سائیڈ پہ اسی انداز سے ہو جا کار انٹل کا یہاں تک ہے گا پھر دو دو بارڈر اس کے بعد دو بارڈر دو دو انٹل کے آگے آگ لائیں گے یہ جس کی بیٹ سائیڈ آگ لائے گی ساتھ اس کے سلیوز آگ لائیں گے ڈیزائننگ دوبارہ وہی عرض کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پرائس بہت مناسب ہے قوالٹی کے حساب سے ڈیزائننگ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پرائس بہت مناسب ترین ہے قوالٹی کے حساب سے دیکھیں اگر یہی قوالٹی ہو نیک جسٹ امبریڈیٹ ہے ہم یہی بولیں کہ یہ وائلڈ بٹا اٹھارہ سو کا تھا یہ بھی آلموسٹ ویسی ہی قوالٹی ہے اس سے بھی بہتر ہیں تو امبریڈیٹ بھی آپ کو فری ہے تو اٹھارہ سو روپے میں دے دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے پھر بھی مال سیل ہو جانا تھا اگر ہم سٹل بول کے سیل کریں کہ قوالٹی بھی بہترین ہے امبریڈیٹ بھی ہے اٹھارہ سو روپے میں ہو جائے گا بات پھر وہی آجا ہے کہ قوالٹی کا پتہ ہوتا ہے انسان کو کیا سیل کر رہے ہیں اس قوالٹی کا الحمدلللہ رب العالمین کیونکہ خود بنوائی ہے تو زیادہ اندازہ ہے کہ یہ قوالٹی کیا بنی ہوئی ہے جو کسٹمر ابھی تک وہ پہلے پرنٹنگ والے والیم نہیں لے سکے تھے وہ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انکہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا قوالٹی کیا بنی ہے اس کے بھی اگر آپ ریڈیٹ دیکھیں گے تو ادھر سے شروع ہو جائے گی میرے خیال سے یہ دامن تک ایزیلی آ لیا کہ جسٹ یہ بارڈر نکلے رہ جاتا ہے قریب سے بھی زیادہ بھائی دیکھائیں کے قوالٹی کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس انداز سے یہ بنا ہوئے آج ایک ارز یہ بھی کرتے چلائیں بیسیکل یہ جتنا بھی ہوا ہے یہ جو پانی مچین پہ ہے کلائنہ کے مچین سے امبرائیڈڈ نہیں ہوا جس وجہ سے ریزلٹ بہت بہترین آپ کو فیل ہوتا ہے ہے ابھی بیسے الحمدللہ بہترین ابھی تک اس کا سیکنڈ والیم کم سے کم ایک مہین نہ آگیا ہم ریڈڈ مشینوں پہ ہے وجہ کیا ہے کام تسلی سے ہی کرتے ہیں ہوتے ڈلے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کافی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے سیزن ہتم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا مال آ رہا ہوتا ہے دیکھیں جب پروسیسنگ کروانی ہیں اپنا راہ فیبرک تیار کروانے تو پھر یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہونگی ہی ہونگی دیکھیں جب بندہ اپنا مال بنواتا ہے کرواتا ہے راہ فیبرک سے تو پھر ڈلے بھی ہوئی جاتا ہے اس میں ایک جگہ پہ نہیں نا ایشو بل فرز پہلے کی ڈیسائیڈ کرنا رہا فیبرک کونسا بنوانا ہے اچھا یہ والا بنوانا ہے اس کے بعد بزار میں وہ ملنا رہا ہو اس فیکٹری کرنا مل رہا ہو داگہ داگہ میں بھی ایک برینڈ نہیں ہوتے کافی برینڈ ہے انتہائی معذرت ویڈیو آج بھی کافی لینتھی ہو گئی ہے ایک ڈزائن یہ آج دیزائن بن کے اوپر منشن ہو گی انارکلی بریڈری بن نسار کی ٹروزر سب کے پلین آج آج لائیں گے لاسٹ ڈزائن لی یہ والا آج لائے گا معذرت ویڈیو کافی لینتھی ہو گی آج بھی دیکھیں کوشش ہوتی ہے سب کے سب ڈزائن اوپن کر کے دکھا دی آج لائیں ساتھ ساتھ اوپن کتنی دیر میں ہوتے ہیں ساتھ کوشش ہوتی ہے جو بھی اچپیرینس ہو وہ شیئر کیا جائیں اچھا اس میں جسٹ یہ نہیں کہ ہمیں اچپیرینس ہے تو ہم شیئر کریں نہیں آپ دوستوں کو بھی جو بھی پتہ ہو کمنٹ کر دیا کریں یا ہمارے دکھ پن کلا دیا کریں ویڈسائپ نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے لاسٹ پر دوبارہ ارز کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائز صرف وصرف سولہ سو پر کلاس ہو گی نیک سب کے امبریڈ ہوں گے دس سوٹ کا والیم بن جائے گا سولہ ہزار پانسو رپے میں فائیف ہنڈرڈ آل اور پاکستان کوریئر کلارگلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں دس سوٹ انارکلی امبریڈ بھائی بن نسار کے ہوں سترہ ہزار کے بنیں گے گلن کے دو سیٹ ہوں گے ان کے کوریئر کلارگلیز ایٹ ہنڈرڈ آج لائیں گے گلن کے تین سیٹ ہوں گے ان کے کوریئر کلارگلیز بارہ سو آج لائیں گے یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں لگے کیش ڈیلیوری منگواتے اگر آپ بس منگوال لیں گے دو سیٹ یا تین سیٹ بھی ہوں گے میں لاہور کے ایجیمپل دوں تو تین سو یا کلار سو لگے گا تین سیٹ کے اوپر بھی ایوان کہ میں کلار سیٹ کے اوپر بھی وہ اتنے پیسے ہی لیں لائش بار اگر کرتے لیں ایج سوٹ کی پر سولہ سو پر کلاس ہو گی دس سوٹ کا یہ والیم ہو گیا سولہ ہزار پانس سو کا بنے گیا فائیف ہنڈرڈ آل آل آور پاکستان کوریئر کلار گیز آئیں گے ایج سیٹ کے اوپر تو یہ بن لیا گیا سترہ ہزار کا کوشش کیا کر رہے ہیں اپنا آڈر ویبسیٹ پر پلیس کر رہے ہیں ویبسیٹ ہے www.binisar.com انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے نمبر علیہدہ سے دیا جاتا ہے وہ ہے 00923001115141 ویڈس اپ نمبر نیشنل کسٹمرز کے لیے علیہدہ سے ہے 0300 6692630 امید ہے ویڈیو کی سمجھ لگی ہو کے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ محافظ